ہلو گائز میں شاہ فارین گوبتہ آپ کو سواگت کرتا ہوں در کے چنل وقت میں اور آج ہم لے کے آپ کے لئے بہت ایزی چلی پنیر کی ریسیپی بہت جلدی بن جاتی ہے ریسیپی اینڈ تک پوری دیکھیں اور اس کو بنانا کافی زیادہ آسان اب بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے 350 گرامز بنی لے لیا جس کو ہم نے کیوبز میں کٹ لیا اس کے بعد ہم نے اسے میں سیزن ہی کیا تو اس میں ہم نے نمک ریڈ چلی پاوڈر بلیک پیپا پاوڈر اور تھوڑا سا کون سٹارچ ڈالے کون سٹارچ ہم نے لگ بھگے ایک چمچ ڈالے اب اس کو ہم اچھے سے ٹوست کر لینا ہے آپ کوشش کریں کہ پنیر کون سٹارچ مچھے سے کوٹ ہو جائے اور اس سے کافی کرسپی بنے گئی یہ پنیر تو آپ اس کو ایسے ہی فرائے کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پنیر اچھے سے کوٹ ہو چکا اب ہم اس کو فرائے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا اور سارا پنیر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کک کر کے اور پنیر ڈالنے کے بعد ہمیں اسے دو منٹ تک بلکل بھی نہیں لانا ہے تاکہ اس کی کوٹنگ سٹ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک بار سٹر کریں گے اور پہلی بار ہمیں اسے ہافڈن کرنا ہمیں اس کو سیمی فرائے کرنا کیونکہ جو اب ہم دوسری بار فرائے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت بڑی آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر اب میں نے سیمی فرائے کر لیا ہافڈن کر لیا اب ہم ایک بار اس کو ہائی ہیٹ پہ فرائے کریں گے تو یہ میں نے بہت ہائی ہیٹ پہ کر لیا اور اب ہم اس کو ایک بار پھر سے فرائے کریں گے اس کو اب ہم فلڈن کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنیر فلڈن ہو چکا کافی کرسپی یہ لگ رہا ہے تو اب ہمیں ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اور اب ہمیں ایک سوس بنانی ہے تو اب ہم چیلی پنیر کے لیے گریبی بنائیں گے تو یہ سب سے پہلے میں نے ویل ڈال دیا ایک پین میں اب اس کے اندر ہم چوبڈ جنجر اور گارلک ڈالیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اب چاہے تو یہاں پہ گرین چیلی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چوبڈ اب ہم اس کے اندر تھوڑی سی پیاز ڈالیں گے بیل پیپرز ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے گرین یلو اور ریڈ بیل پیپر لیا آپ چاہے تو گرین بیل پیپر سے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اسے بھی تھوڑا سا سوتے کریں گے اور آپ دھیان رکھیں ہمیں یہ ہائی ہیٹ پہ کوک کرنا ہے سب کچھ کیونکہ جو چائنیز کوکیں ہوتی ہیں وہ کافی ہائی ہیٹ پہ بنتی ہیں تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں اب ہم اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے شوزین سوس ڈالیں گے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سوئے سوس ڈالیں گے اب ہمیں اس کو اچھے سے سٹر کر لینا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں کیسے سٹر کر رہا اور یہاں پہ ہمیں یہ ہائی فلیم پہ ہی سٹر کرنا ہے جب یہ اچھے سے سٹر ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے پانی ہم اس لئے ایٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری بیل پیپرز ہیں وہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے اور مسالہ ہمارا جلینا تو اب ہم اس کے اندر تھوڑے سے مسالہ ایٹ کریں گے تو یہ میں نے سب سے پہلے بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کر دیا ہے نمک ایٹ کر دیا ہے سواد نوسار اور تھوڑا سا شوگر ایٹ کر دیا ہے شوگر ایٹ کرنی بہت ضروری ہے آپ چاہے تو شوگر کی جھگہ ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اب ہمیں تب تک سٹر کرنا ہے جب تک شوگر میلٹ نہ ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر سلری ڈالیں گے اور سلری ہمیں کون سٹارچ اور پانی کو ایکول کونٹیٹی میں لے کے اچھے سے مکس کرنے ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر دو چمچ سلری ایٹ کریں گے تو سلری آپ دیکھ سکتے کہ یہ ایسا بنائی جاتی ہے اب یہ میں نے دو چمچ سلری ایٹ کر دیا ہے اس سے جو ہماری گریوی کی بائنڈنگ نہ ایسا وہ تھک ہو جاتی ہے اور پنیر پر اچھے سے کوٹ ہوتی ہے گریوی تو آپ ہی اس کو بالکل ایٹ کریں اور اب یہ ہم نے اس کے اندر پنیر کے کیوپز ایٹ کر دیا ہے کافی سارا سپرنگ آنین اور گرین کورینڈر ہم نے ایٹ کر دیا ہے سپرنگ آنین ایٹ کرنا بہت ضروری ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہو رہا آپ کافی سارا ایٹ کریں اور اب اسے ہمیں ایک منٹ سٹر کر لینے زیادہ دیر ہمیں اسے اب نہیں پکانا ہے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ کریں گے اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے دھنیواد موسیقی